نمازکار دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مہا بھارت کے ماما سکونی کے بارے میں مہا بھارت میں سکونی ایک ایسا کردار ہے جو اپنے آپ میں نہ جانے کتنے رہش سمیٹے ہوئے ہیں آج میں آپ لوگوں کو سکونی کے ایسے کچھ رہشیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو سائد ہی آپ لوگ جانتے ہوں گے جیسے کی ماما سکونی نے گاندھار کا تیاغ کیوں کیا تھا ان کے پاسوں کا کیا رہش ہے کیوں سکونی ماما جوئے کے کھیل میں کبھی نہیں ہارے اور سکونی لنگڑے کیوں تھے کس نے توڑی تھی ان کی ٹانگ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے نویدن کروں گا کہ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو بنانے میں ہمارا حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم ایسے ہی اتحاس کی نئی نئی رہش میں جانکاریاں آپ تک پہنچا سکیں تو چلیے جانتے ہیں سکونی ماما کے کچھ رہشیوں کے بارے میں مہا بھارت میں ماما سکونی ایک ایسے پاتر ہیں جنہیں مہا بھارت کے یدھ کا کھل نائک اور دوسی کہا جاتا ہے سکونی جانتے تھے کہ مہا بھارت یدھ میں کوروں کی ہار ہوگی اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ہی بہن کے پورے خاندان کا ویناس کروا دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ سکونی ہمیشہ سے برے خیال والے نہیں تھے وہ اپنی بہن گاندھاری سے بہت پریم کرتے تھے سکونی یا کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کا ویوان نیتر ہند دراشت سے ہو لیکن بھیسم کے کارن سکونی اور ان کے پتا کو گاندھاری کا ویوان دراشت سے کروانا پڑا تھا تب سے ہی انہوں نے پورے کورونس کا ویناس کرنے کی قسم کھالی تھی اور جس کے وجہ سے ماما سکونی نے دریو دھن کے سہارے پورے کورونس کو مہا بھارت یدھ میں کھڑا کر دیا سکونی گاندھار راج کے راجہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی سکونی نے اپنا جیون اپنی بہن گاندھاری کے سسرال ہستنا پور میں ہی بیتایا تھا گاندھاری کا ویواج عبردراشت سے ہوا تب ان کی ایک سکی اور سکونی ان کے ساتھ آئے تھے ساتھی راج نیتک ادیت سے ہی سکونی کو ہستنا پور میں رکھا گیا تھا اپنی بہن اور اپنے پریوار کا بدلہ لینے کے لیے سکونی کو گاندھار تیاغنا پڑا اپنی بہن اور اپنے بھانجوں کے ساتھ میں وہ ہستنا پور میں رہنے لگے یہی رہ کر وہ اپنے بھانجوں کوروں اور پانڈوں کے بیچ میں سترطہ کی ایک ایسی کھائی بنائی جس کے چلتے مہا بھارت ید ہو گیا گاندھاری ددراشت سے ویواج کرنے سے پہلے ایک بکرے کی ویدوہ تھی کسی پرکوپ سے مکتی دلوانے کے لیے جوتسیوں نے گاندھاری کا ویواج ایک بکرے سے کروایا تھا اور پھر اس بکرے کی بلی دے کر گاندھاری کو پرکوپ سے مکت کرایا تھا یا بعد جب ددراشت کو پتا چلی تو ددراشت نے گاندھار پر آکرمر کر دیا اور گاندھاری کے پتا کو بندی بنا لیا اور اس کے پورے پریوار کو جیل میں ڈال دیا جیل میں سبھی کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا اور روج سبھی کو صرف مٹھی براناج ہی کھانے کے لیے دیا جاتا تھا دھیرے دھیرے راجہ سبھال کے کئی پتروں کی بھونک کے مارے موت ہو گئی راجہ سبھال نے اپنے سبھی پتروں میں سے اپنے بودھمان پتر سکونی کو بچانے کا فیصلہ کیا اور اس کو پرتیسود لینے کے لیے تیار کیا اور سبھی لوگ اپنا بھوجن سکونی کو دینے لگے اور سکونی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پریوار کا انتھ ہوتے ہوئے دیکھا مرطیو سے پہلے راجہ سبھال نے سکونی کو چھوڑنے کی ونطی کی جس کو ددراشت نے مان لیا راجونس کی چکا چوند میں مل کر سکونی اپنا پرتیسود نہ بھول جائے اسی لیے سبھی نے مل کر اس کا ایک پیر توڑ دیا تھا جس سے وہ اپنے پریوار کے اپمان کی بات یاد رکھے تب ہی سے سکونی لنگڑا کر چلنے لگا تھا اور یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ سکونی کے پاسے سکونی کے پتا سبھال کی ہڈیوں کے بنے ہوئے تھے سکونی کو چوسر کھیلنے میں مہارت حاصل تھی اور کورووں میں بھی اس کا موہ انہوں نے جگہ دیا تھا مرنے سے پہلے راجہ سبھال نے ہی اپنی ہڈیوں سے سکونی کو پاسے بنوانے کے لیے کہا تھا راجہ سبھال نے کہا یا پاسے ہمیشہ تمہاری آگیا کو مانیں گے اور تمہیں کوئی بھی کبھی حران نہیں پائے گا اور ساتھ ہی انہی پاسوں سے ددراشت کے ونس کا ناس ہو جائے گا راجہ سبھال کے مرنے کے بعد سکونی نے ان کی کچھ ہڈیاں بچا کر رکھ لی تھی اور پھر ان سے ہی انہوں نے پاسے بنوائے تھے اڈیوں کے بنے پاسوں کی وجہ سے پانڈو چوسور میں اپنا سب کو چھار گئے دروپتی کا چیر ہرن ہوا اور انت میں مہا بھارت کا مہا یود ہوا مہا بھارت میں سکونی پانڈووں اور کورووں سے دونوں سے نفرت کرتا تھا پانڈووں نے سمیہ سمیہ پر ان کو کئی کشٹ دیئے تھے اور کہتے ہیں کئی افسروں پر انہیں پریشان بھی کیا تھا اور پانڈووں نے سکونی کے پیر کا بھی مجاک اڑایا تھا کرکشتر کے میدان میں نکون نے سکونی اور ان کے پتر کلوک کو مار دیا تھا مہا بھارت یود کے بعد بھاگوان شریف کرشن نے بھیم کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان پاسوں سے اتنا بڑا نرسنگھار ہو گیا ہے بھاویس میں ایسا نہ ہو اسی لئے تم ان کو نشٹ کر دو تاکہ یہ پاسے دوبارہ کسی کو نہ مل سکے اور ارجن ادھر سے نکل رہے تھے بھاگوان شریف کرشن کی آدھی ہی باتوں کو سن کر پاسوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے کچھ دور جا کر ایک ندی میں ان پاسوں کو ارجن نے پھیک دیا اور پھر جب سری کرشن کو بتایا تو سری کرشن نے کہا تم نے بہت بڑا انرث کر دیا ہے اگر وہ پاسے بہتے ہوئے کسی کے ہاتھوں میں آ گئے تو جواں پھر سے شروع ہو جائے گا اور انسان کی بربادی کا کارڑ بنے گا اور ان کے بعد ایسا ہی ہوا پاسے کسی عام آدمی کے ہاتھ میں لگ گئے جس کے کارن الگ الگ طرح سے جواں آج بھی سماج میں موجود ہے